آپ دیکھ رہے ہیں نمان آفیشل یوٹیوب چینل میں اپنے چینل میں ویڈیو دیکھنے والے تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں مشرقی کانٹوں والی ناشپاتی کے پودے کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اپنے گھر میں اس پودے کو لگا سکتے ہیں اور اس پودے کو لگانے کے لیے کیا طریقہ کار ہے تو دوستو یہ پودہ آپ کسی گھملے میں بھی لگا سکتے ہیں اور گھر میں یا گھر کے باہر یا آس پاس اگر آپ لگانا چاہیں تو اس پودے کا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے اور آپ اس پودے کو بہ آسانی لگا سکتے ہیں تو دوستو جو اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اس کا آپ ایک پتہ توڑیں گے اور اس پتے کو آپ زمین میں گڑا کھود کے یا جس طریقے سے بھی آپ اس پتے کو دبائیں گے یعنی کہ مٹی میں دبائیں گے تو وہ خود بخود وہاں سے پھوٹنا شروع ہو جائے گا اور وہی اس کی خود بخود اس پتے کا جو نیچے والا جاڑ والا ایسا ہوگا نیچے والی جو سیڈ ہوگی وہ خود بخود جاڑ والی یعنی جاڑ والا ایسا بن جائے گا تو اس پودے کو کوئی لگانے کا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے اور آپ اس کو اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں تو یہ والے جو دوستو اس کے پتے ہیں یہ والے یہ اس طریقے سے آپ اس کو یعنی اس طریقے سے زمین میں دبا دیں گے اور اس کے آس پاس مٹی ڈال دیں گے تو یہ جو اس کا نیچے والی یہ جو جگہ ہے یہ ادھر سے جڑے نکلنے شروع ہو جائیں گی اور خود بخود یہ لگ جائے گا تو اس کے ساتھ ایک پھل فروٹ بھی لگا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ریڈ کلر کا اس کا پھل ہے تو اس کا جوس بھی بنایا جا سکتا ہے لوگ جوس بنا کے بھی پیتے ہیں تو یہ یہ اس کا فروٹ ہے دوستو اس کو مشرقی کانٹوں والی نشباتی کہتے ہیں وہ اس کا جو جوس بنتا ہے وہ بہت زبدس قسم کا ہوتا ہے ریڈ کلر کا ہوتا ہے اور وہ گردوں کے لیے جگر کے لیے خون بھی پیدا کرتا ہے اس کا جوس تو اس ویڈیو بنانے کا عائل دوستو مقصد یہ تھا کہ آپ کو اس مشرقی کانٹوں والی نشباتی کے پودے کو لگانے کا لکھاکار بتانا تھا تو اگر میرے ویڈیو آپ کو چھلک گیا اور پسند آئی ہو تو میری آپ سے ریکسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور برکہ نشان کو بھی دبائیں تاکہ میری آر نئی آنے ویڈیو آپ تک بہ آسانی پونٹ کریں دوستو آپ کو میرے چینل میں جا کے ویڈیو سچ کرنے کی ضرورت نہ پڑے میری ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ موسیقی